موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالیٰ في القرآن الكریم عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا المبدت فی القربة صدق اللہ لذیم وصدق رسولهن نبی القریم سچائے ہمارا مالک اور سچائے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یقتہ کے کوئی عبادت کلائی نہیں اور سچیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی اہلِ بیت سے محبت کی خاطر میں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں اور جن کی اہلِ بیت کو نظرانہِ عقیدت پیش کرنے کی خاطر آج اے آوائی کیو ٹی وی پوغرم یادِ حسین پیش کر رہا ہے یہ وہ اہلِ بیت اتحار ہیں کہ سرکارِ قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکار کے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آج اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو آج اگر ہمیں کوئی بھی سوال ہو آج اگر ہماری کوئی بھی حاجت ہو ہم برائے راست آپ سے عرض کرتے ہیں اور آپ برائے راست ہمارا مسئلہ حل فرماتے ہیں ہمارے سوال کا جواب عطا فرماتے ہیں ہماری مشکل کو حل فرماتے ہیں یا رسول اللہ کل جب آپ اپنی قبرِ انور کے اندر رونک افروز ہوں گے جب آپ اپنی زندگی مبارک کا اگلا انداز اپنا لیں گے آپ اپنی قبرِ انور کے اندر رونک افروز ہوں گے یا رسول اللہ اس وقت اگر ہمیں کوئی سوال ہو اس وقت اگر ہماری کوئی حاجت ہو تو یا رسول اللہ ہماری مشکل کشائی کون کرے گا ہماری مشکل کشائی کون کرے گا مسلم شریف میں اور مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے سرکار نے فرمایا قطاب اللہ و عیت راتی کہ اللہ کی کتاب اللہ کا قرآن اور میری اہلِ بیت ان کا دامن تھام کے رکھنا ان کا دامن تھام کے رکھنا ہر معاملے میں اللہ کا قرآن بھی تمہاری رہنمائی کرے گا اور میری اہلِ بیتِ اتحار بھی تمہاری رہنمائی کریں گے میری اہلِ بیتِ اتحار بھی تمہاری رہنمائی کریں گے اس لئے اللہ کے قرآن کا اور میری اہلِ بیتِ ادھار کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا ہمیں نظر آتا ہے مشقات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے میری اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی ماند ہے میری اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی ماند ہے یعنی جیسے کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا تھا وہ فلاح پا گیا تھا وہ نجات پا گیا تھا اس پر اللہ کا عذاب نہیں اترا تھا وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا گیا تھا اور جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا جس نے کشتی نوح سے مو پھیر لیا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا اسی طرح سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے لیے میری اہلِ بیت کی مثال کشتی نوح کی ماند ہے کہ جس نے میری اہلِ بیت کا دامن تھام لیا وہ فلاح پا جائے گا وہ نجات پا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس نے میری اہلِ بیت سے مو پھیر لیا جس نے میری اہلِ بیت کا دامن نہ تھاما وہ ہلاک ہو جائے گا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا ہمیں نظر آتا ہے سرکارِ کلعالم کی حدیث ہے سرکارِ کلعالم کی ترمزی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکارِ کلعالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اپنے خالق سے اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے ترمزی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میری اہلِ بیت سے محبت کرو میری اہلِ بیت سے محبت کرو کیونکہ میں اپنی اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوں میں اپنی اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوں سرکارِ قلعالم کی حدیث ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہلِ بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے میری اہلِ بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہمیں نظر آتا ہے سرکارِ قلعالم کی حدیث ہے سرکارِ کلالم ارشاد فرماتے ہیں تبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور ترمزی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے سرکارِ کلالم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اہلِ بیعت کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی جس نے میری اہلِ بیعت کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیں نظر آتا ہے قنظ العمال میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار قلعالم ارشاد فرماتے ہیں مالک کلعالم کی حدیث ہے کہ تب تک کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا یاب رکھیے گا بندہ ایمان والا تب ہوگا جب اس کے دل میں ایمان داخل ہوگا جب اس کے دل میں ایمان ہوگا جب وہ دل سے ایمان رکھے گا لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا کہ کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے گویا کہ کوئی کتنے بھی روزیں رکھ لے گویا کہ کوئی کتنے بھی حج کر لے گویا کہ کوئی کتنی بھی عبادت کر لے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا اگر دل میں ایمان داخل ہوگا تو تب ہوگا جب اس کے دل میں میرے اہلِ بیعت کی محبت آئے گی یعنی دل میں ایمان داخل کرنے کا ذریعہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا قنز الاعمال کی حدیث کے مطاوق سرکار ارشاد فرماتے ہیں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ دل میں ایمان تب داخل ہوگا جب بندہ میری اہلِ بیت سے محبت کرے گا جب بندہ میری اہلِ بیت سے محبت کرے گا نور الافصار میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکارِ پلعالم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ہر شئے سے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے پیارا نہیں جانتا اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت جب تک کوئی نہیں کرتا تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں تب تک مجھے کسی کی محبت قبول نہیں ہے جب تک وہ میری اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتا جب تک وہ میری اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتا یعنی اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ ایمان کی بنیاد رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت کی بنیاد احلِ بیتِ اتھار کی محبت ہے احلِ بیتِ اتھار کی محبت ہے احلِ بیتِ اتھار کی محبت ہے اللہ کریم ہم سب کو احلِ بیت سے محبت کرنے والوں میں سے رکھے اللہ کریم ہم سب کو احلِ بیت کی سچی اور پکی محبت اور غلامی عطا فرمائے اللہ قریم ہم سب کو اہلِ بیت کی اتباع کا اختیار کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے کیونکہ امام فقر الدین راضی تفسیرِ قبیر میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں تفسیرِ قبیر میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ سرکارِ کل عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری اہلِ بیت کی محبت میں زندگی گزار ڈالی جس شخص نے میری اہلِ بیت کی محبت میں زندگی گزاری اور میری اہلِ بیت کی محبت میں مرا یعنی میرے اہلِ بیت کی محبت میں زندگی گزاری میرے اہلِ بیت کی تابداری میں زندگی گزاری میرے اہلِ بیت کی اتباع میں زندگی گزاری زندگی میں میرے اہلِ بیت سے محبت کی زندگی میں میرے اہلِ بیت کا اعترام کیا زندگی میں میرے اہلِ بیت کی تابداری کی ان کے ہر فرمان کا اعترام کیا ان کے ہر صلح کا اعترام کیا ان کے ہر بات کا اعترام کیا اور پھر میری اہلِ بیت کی محبت کو لے کے دنیا سے گیا سرکارِ کلالم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ مرے گا اس کی موت بے شک گھر میں ہوتی ہے اس کی موت بے شک سفر میں ہوتی ہے اس کی موت بے شک جس مقام پر جس انداز سے ہوتی ہے سرکارِ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی موت کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا اللہ اس کی موت کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا اور میری اہلِ بیت سے محبت کرنے والا جب مرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کا انجام شہدہ کے ساتھ فرمائے گا شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا نو خوشخبریاں عطا فرمائی سرکار نے اس شخص کو کہ جو اہلِ بیت کی محبت لے کے دنیا سے گیا دوسری خوشخبری سرکار نے ارشاد فرمائی کہ جب وہ مرے گا اللہ قریم اس کی مغفرت فرما دے گا اللہ قریم اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے گا تیسری خوشخبری سرکار نے ارشاد فرمائی کہ وہ تائب ہو کے مرے گا چوتھی خوشخبری سرکار نے ارشاد فرمائی کہ وہ کامل ایمان لے کے دنیا سے جائے گا ہر ایک کی خواہش ہے نا کہ میں مروں تو میرا خاتمہ بال ایمان ہو میں ایمان لے کے دنیا سے مروں ایمان پر میری موت ہو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایمان پر مرنا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرو ان کی تابداری کرو میری اہلِ بیت سے محبت کرنے والا جب مرے گا تو کامل ایمان لے کے دنیا سے جائے گا کامل ایمان لے کے دنیا سے جائے گا سرکار ارشاد فرماتے ہیں اہلِ بیت سے محبت کرنے والے کا جب وقت آخر آئے گا تو اسرائیل علیہ السلام جب اس کے پاس آئیں گے اس کی روح بعد میں قبض کریں گے اس کو جنت کی بشارت پہلے دیں گے منکر نقیر جب اس کی قبر میں آئیں گے اس سے سوال اور جواب بعد میں کریں گے اس کو پاس کا سیٹیفیکیٹ پہلے دیں گے اس کو جنت کی بشارت پہلے دیں گے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم اس کو جنت میں اس طرح شانوں کے ساتھ داخل کرے گا جس طرح پہلے دن کی دلہن کو احترام اور شانوں کے ساتھ گھر لایا جاتا ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں جائے گا اللہ کریم اس کی قبر میں دو جنت کے دروازوں کو کھول ڈالے گا سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ احلِ بیت سے محبت کرنے والا جب مرے گا جب وہ دفن ہو جائے گا رحمت کے پرشتے اللہ سے اجازت مانگ مانگ کر اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لئے آئیں گے اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لئے آئیں گے فخر الدین رازی حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اہلِ بیعت کا بغض لے کے دنیا سے جائے گا جس شخص کے دل میں اہلِ بیعت کا بغض ہوا اور وہ دنیا سے گیا امام فخر الدین رازی حدیث نقل کرتے ہیں کہ سرکار نے رشاد فرمایا کہ اس نے جتنی بھی عبادتیں گویا کہ کیوں نہ کر رکھی ہوں گی جب وہ مرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ کے حکم سے اس کے ماتے پر لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جو میری اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر یا میری اہلِ بیعت کا بغض لے کے دنیا سے جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا وہ کبھی جھنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا مالکِ کلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں سرکارِ کلعالم نے فرمایا کہ میری اہلِ بیعت کے محبت کو میری اہلِ بیعت کی محبت اس کے مرنے کے بعد ہر مشکل مقام پر کام آئے گی ہر مشکل مقام پر کام آئے گی جب وہ مرے گا اس کا وقتِ آخر آئے گا نزعہ کے وقت اس کی موت کے وقت کو آسان بنائے گی جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر کے سوال و جواب میں آسانی کرے گی اور قبر کی عذاب کی قبر کے عذاب سے میری اہلِ بیعت کی محبت اپنے محبت کو بچائے گی سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب حشر کے دن میری اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا اٹھے گا تو قرشیدِ قیامت کی گرمی سے میری اہلِ بیعت کی محبت اپنے محبت کو بچائے گی سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب میزان پر اس کے عمال تولے جا رہے ہوں گے تو میرے اہلِ بیعت کی محبت اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری بنائے گی سرکار ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب میری اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا پل سرات سے گزر رہا ہوگا گویا کہ میرے اہلِ بیعت کی محبت اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پل سرات پار کرائے گی اس کا ہاتھ پکڑ کے گویا کہ اس کو پل سرات پار کرائے گی اسی لئے تبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تین چیزوں کے آداب سکھاؤ تین چیزوں کے آداب سکھاؤ سب سے پہلے اپنے نبی کے آداب سکھاؤ اور اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اور پھر اپنے نبی کی محبت کے آداب سکھاؤ دوسرا سرکار ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اہلِ بیت سے وابستہ کرو اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ اور پھر اس محبت کے آداب سکھاؤ تیسری چیز سرکار نے ارشاد فرمائی کہ قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ اور پھر قرآنِ قریم کے آداب سکھاؤ یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا سکھاؤ سرکارِ کلالا مرشاد فرماتے ہیں خصائصِ قبرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکارِ کلالا مرشاد فرماتے ہیں بھی فنا ہو جائے گا آسمان بھی ختم ہو جائے گا سرکارِ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کی بقا جو ہے وہ میری اہلِ بیت کے ساتھ ہے کہ جب میری اہلِ بیت ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی زمین فنا ہو جائے گی یعنی آسمان کی روشنی جو ہے وہ تاروں کے ساتھ ہے اور زمین کی روشنی جو ہے وہ میری اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ ہے اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ ہے ناظرین اقرام یاد رکھیے گا یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ قریم نے دلیل توحید کے لئے انتخاب فرمایا سورہ آل عمران میں رب قریم نے ان نجران کے عیسائیوں قلیہ کیا ارشاد فرمایا جب وہ اس بات پر بازد ہو گئے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ قریم نے فرمایا کہ ان کو بولو کہ تم اپنی اولادوں کو لاؤ اے میرے حبیب آپ فرمائیں کہ ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں تم اپنے گھر کی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں ہم خود آتے ہیں ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں یاد رکھنا جو ہم پنج تن پاک کے نعرے لگاتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات یہ ہم نے عشق کے نام پر بازار گرم نہیں کیا بلکہ سورہ آل عمران میں رب قریم نے ان پنج تن پاک کو دلیل توحید کا انتخاب فرمایا ہے دلیل توحید بنایا ہے یہاں وہاں سے ان لوگوں نے چیلنج قبول کر لیا رب قریم نے فرمایا کہ ایک میدان میں اکٹھے ہو اور وہاں پر دعا کرو کہ لعنت اللہ علی القاذبین کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت پڑے اس پر اللہ کا عذاب اور کہر نازل ہو ان لوگوں نے چیلنج قبول کر لیا وہاں وہ بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں یہاں سے یہ پنج تن پاک آ رہے ہیں آگے آگے رسول اللہ ہے دائیں حضرت حسن ہیں بائیں حضرت حسین ہیں پیچھے پیچھے سیدہ کائنات ہیں سیدہ کے ساتھ حضرت مولا کائنات ہیں سرکار تشریف لاتے ہیں وہ نجران کے عیسائی جو وہاں بڑے پھننے خان بن کے موبائلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ الٹے قدم بھاگ پڑتے ہیں پوچھنے والوں نے پوچھا بڑے پھننے خان بن کے آئے تھے کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا رسول اللہ تو رسول اللہ ہے ان کے دائیں بائیں جو بچے آ رہے ہیں نا اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں کا یہ حکم دے رہے ہیں جہاں کا یہ حکم دے رہے ہیں ہمیں نظر آتا ہے آج جو میرا موضوع سخر ہے حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات عقدت ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی حضرت امام حسین کی ولادت سے قبل حضرت امام حسین کی ولادت سے کچھ روز قبل سرکار کی چچی حضرت عباس کی زودہ حضرت ام فضل نے سرکار کل عالم کی بارگاہ میں عرض کی حضرت ام فضل نے سرکار سے عرض کی مشکات شریف میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ام فضل نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے آج ایک بہت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور خواب کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جسم مبارک سے ایک گوشت کا لوتھرا اتارا اور میری گود میں رکھ دیا اور میری جھولی میں رکھ دیا سرکار میں بہت پریشان ہوں ارشاد فرمائیے اس کی تعبیر کیا ہے سرکار کل عالم نے فرمایا کہ ام فضل یہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے یہ بشارت ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک اور شہزادہ عطا فرمائے گا ایک اور شہزادہ عطا فرمائے گا پھر پانچ شابان المعظم کو چار سنے ہجری میں ہجرت کے چار سال بعد حضرت امام حمام حضرت امام حسین کی ولادت ہوتی ہے پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی سردے کے راہ حق میں شہادت خرید لی نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی آیا نہ ہوگا اس ترہا حسن و شابان